میں آپ کو بتا رہا ہوں دینک بھاسکر کے حوالے سے جہاں ان کا پورا ڈیٹیلڈ انٹرویو آیا ہے آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ واقعی بہت حیران کرنے والا ہے کہ ابھی تک تارک مہتا کا الٹا چشمہ کو لے کر جو کانٹروورسیز آتی تھی وہ الگ طرح کی تھی لیکن یہ اپنی طرح کا بلکل الگ معاملہ نکل کر آیا ہے شو میں روشن سوڑھی کا کردار نبھانے والی ایکٹرس جنیفر مصری نے اس شو کے پروڈیوسر اسیت موڈی پر ہی ایک بڑا عجیب و غریب آروپ لگایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس شو کے پروڈیوسر اسیت موڈی ان کے ہوتھوں کی تعریف سب کے سامنے کرتے تھے انہیں اپنے کمرے میں بلاتے تھے اور کئی بار کچھ ایسی باتیں بولتے تھے جسی وجہ سے یہ اسہج ہو جاتی تھیں اور اب انہوں نے اس شو کو چھوڑ دیا ہے اور کل ملا کر اب وہ ان کے خلاف ایکشن لینے جا رہی ہیں یہ واقعی سننے میں بہت عجیب خبر لگتی ہے یہ اتنے سمیتہ کہ یہ سب چل رہا تھا اگر چل رہا تھا جیسا کہ جنیفر مصری کا کہنا ہے تو وہ اب تک خاموش کیوں رہی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پوری خبر کیا کہہ رہی ہے اصل میں انہوں نے بتایا ہے کہ جنیفر مصری نے کہ ان کے ساتھ بہت خراب برطاو ہوتا رہا آپ اپتی جنک میسیجز بھیجے جاتے رہے انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا ہے کہ ایسید موڈی کئی سالوں سے ان کے ساتھ برا برطاو کر رہے ہیں یہ سلسلہ دوہزار انیس سے چل رہا ہے ہم شوٹنگ کے لئے سنگاپور گئے تھے اس وقت اصل بار بار میرے ساتھ بتمیزی کر رہے تھے وہ مجھے بار بار کال کر کے اپنے کمرے میں بلاتے تھے جو میں منع کرتی تھی تو کہتے تھے کہ مزاک کر رہے ہیں لیکن وہ ایسا لگاتار کر رہے تھے وہ سب کے سامنے بیٹھ کر میرے ہوتوں کی تعریف کرتے تھے جو مجھے پسند نہیں تھا وہ مجھے پرسنل میسیجز بھیجا کرتے تھے جنہیں میں لگاتار اگنور کرتی رہی وہ مجھے انڈائریکٹ اپروچ کر رہے تھے میری سالگرہ کے اگلے دن انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ اب تو سالگرہ بھی ختم ہو گئی اب تو کمرے میں آ جاؤ مجھے سب سن کر بہت برا لگتا تھا اور میں روتی بھی تھی ایک دن میرے ساتھ کچھ پرسنل دکتیں ہوئیں میں نے اسیت موڈی کو فون کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اگر میرے پاس ہوتی ہیں تو میں تمہیں گلے لگا لیتا اس طرح کے کئی انسیڈنٹس ہوئے اور وہ کہتی ہیں مجھے شروعات میں سمجھ بھی نہیں آتا تھا لیکن جیسے جیسے سمجھ آیا ویسے ویسے میری پریشانی بڑھتی چلی گئی انہوں نے میرے کالز اٹھانے بند کر دیئے جو کی پروفیشنل کالز ہوتے تھے وہ میری چھٹیاں کینسل کر دیتے تھے میرے پروفیشنل میسیجز اگنور کرتے تھے میری سیلری سیٹ پر سب سے کم تھی لیکن مجھے سب سے زیادہ دیر تک سیٹ پر بٹھائے رکھتے تھے چاہے میرا شاٹ ہو یا نہیں وہ پروفیشنلی اور پروفیشنلی مجھے ہیرس کرنے لگے صرف اسیت ہی نہیں بلکہ ان کے ٹیم میمبر سوہیل اور جتن بھی اس ہیرسمنٹ میں شامل ہیں یہ انہوں نے نام لیے ہیں جنیفر بسری نے اسیت موڈی کے علاوہ شو کے پروجیکٹ ہیڈ سوہیل رمانی دوارہ دھمکی ملنے کا بھی خلاصہ کیا اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو شو کے جو پروجیکٹ ہیڈ ہیں سوہیل رمانی انہوں نے دھمکی بھی دی تھی اور انہوں نے کہا اسی سال ہولی پر میری انیورسری تھی سات مارچ کی بات ہے میں نے کام سے شٹی لے کر جانے کے لیے چار بار پوچھا وہ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے جب میں گصے میں نکلی تو سوہیل نے زبرن میری گاڑی روک دی میں نے ان سے کہا بھی کہ میں نے پندرہ سال اس شو میں کام کیا ہے اور میرے ساتھ ایسی کوئی زبردستی نہیں کر سکتا اتنے پر سوہیل نے مجھے دھمکی دی اب آپ سوچئے کہ انہوں نے ایک نوٹس بھیجا ہے جس میں نام ہیں اسیت موڈی سوہیل رمانی اور جتن بجاج کے کل ملا کر بہت عجیب و غریب استطی بنی ہوئی ہے اور جینیفر وستری کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی تک اس لیے خاموش رہیں کیونکہ انہیں خیال تھا اسیت موڈی کی بیٹی اور ان کے پریوار کا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر مجھے میرے ساتھ اتنے سال تک گرا برطاہ کیا گیا ہے تو میں ان کی بیٹی اور پریوار کے ویسے چپ تھی اور 2019 کی یہ بات کرتی ہیں کہ اس وقت ان کے ساتھ جو کچھ بھی غلط ہو رہا تھا اس کا ذکر انہوں نے اپنے کوسٹارس کے ساتھ کیا تھا اس وقت کچھ کوسٹارس انہیں سپورٹ کر رہے تھے لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ آج میرے پتی اور میرے سسرال والوں کے علاوہ میرے سپورٹ میں کوئی نہیں ہے یعنی سیٹ پر جو لوگ میرے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے تھے وہ اب نہیں ہیں تو بہت عجیب وغریب معاملہ ہی نکل کا سامنے آیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ لوگ بہت پرش وادی سوچ سے پیڑت ہیں جتن نے میری کار کو زبردستی روکا اور یہ سارے سی سی ٹی وی فوٹیجز اویلیبل ہیں گٹنا ساتھ مارچ کی ہے اور جب ایسا ہوا کہ میں چھٹی لے کے جانا چاہتی تھی مجھے روکا گیا میں نہیں رکی تو ساتھ مارچ کی اگھٹنا بتاتی ہیں اس کے بعد چوبیس مارچ کو سوہیل نے انہیں نوٹس بھیجا کہ میں نے شوٹ چھوڑا تھا اس لئے وہ میرا پیسہ کاٹ رہی ہیں انہوں نے مجھے درانے کی کوشش کی اب یہ بتاتی ہیں کہ میکرز مجھ پر پیسے اٹھنے گاروپ لگا رہے ہیں بہرحال یہ پورا معاملہ کیا ہے یہ ظاہر ہے یہ دونوں پکشی بہتر جانتے ہوں گے لیکن اس طرح کی خبر کیونکہ نکل کر آ رہی ہے اس کی چرچہ ہو رہی ہے سب جگہ اور بہت عجیب ہے یہ سب سننے میں کیونکہ پہلی بار اس طرح کا معاملہ سننے میں آیا ہے جس میں تین لوگوں کو نوٹس بھی بھیجا گیا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک کہا جاتا تھا کہ تارک میتہ میں کام کرنے والے آرٹس پریشان ہیں ذکر اور باتیں سننے کو ملی تھیں لیکن یہ اپنی طرح کا بلکل پہلا معاملہ سامنے آیا ہے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے جو بھی ہوگا میں آپ کو اس کے بارے میں بتانے تو نکل آٹوں گا